رب شرخ لی صدری و یاسر لی عمری و حلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی میں تمام ویئرز کو اپنے چینل وقاس 2323 کی طرح سے ویلکم کرتا ہوں آج کی بریکنگ نیوز میں ان سی او سی نے کرونا کیسیز میں کمی پر پبندیوں میں نرمی کر دی کرونا کیسیز میں کمی پر ان سی او سی نے پبندیوں میں نرمی کر دی ہے پانچ فیصد سے کم کرونا کیسیز وارے ازلا میں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے تعلیمی ادارے 24 مئی سے کھولے جائیں گے اور مرحلہ وار 7 جن تک تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے میٹرک اور انٹر کے امتحانات 20 جن کے بعد کرائے جا سکیں گے 27 مئی کے اجلاس میں ان فیصلوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا آج کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ 24 مئی سے ریسٹورنٹس رات 12 بجے تک آؤٹڈور ڈائننگ کے لیے کھولے جا سکیں گے ریسٹورنٹس پر ٹیک اوے کی سہولت ہفتہ بار اور 24 گھنٹے جاری رہے گی آج کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ یکم جون سے اسپطالوں میں ضروری اپریشنز کی بھی اجازت ہوگی ان سی او سی کا یکم جون سے شادی کی تقریبات کی اجازت دینے کا فیصلہ شادی کی تقریبات میں 140 مہمان بلائے جا سکیں گے سیاحتی شعبہ بھی کھول دیا جائے گا آج کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ہفتے میں دو دن دکانے بند رہیں گی گوڈانی اور مصری شاہ کی سنتوں کو کل سے کھول دیا جائے گا آج کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ بینلد صوبائی ٹرانسپورٹ پر ہفتہ اور اتوار کی پبندی برقرار رہے گی بریکنگ نیوز میں مزارات سینوہ جم اور پارکس بند رہیں گے سیاحتی شعبہ کھول دیا جائے گا مزارات سینوہ جم اور پارکس بند رہیں گے سیاحتی شعبہ کھول دیا جائے گا کھیلوں کی سرگرمیوں اور کلچر تقریبات پر پبندی برقرار رہے گی آج کی ان سی او سی کی میٹنگ میں کھیلوں کی سرگرمیوں اور کلچر تقریبات پر پبندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا 27 مئی کے اجلاس میں ان تمام فیصلوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا